اسلام علیکم تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چھولے والے چنی جس میں ایڈ کیوں تیز پتہ دالچینی اور اس کے ساتھ سٹار انیز اور امک ٹال دیں ہلدی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے گالا لیں تو یہاں پر پریشر کو کرو میں اس کو گالا لیتی ہوں دوسرے سیٹ میں مسائلے کی پریپریشن کرتی ہوں آئل ایڈ کر کے زیرہ ایڈ کر دی ہوں ہاف ٹی سپون کے قرب اور دو سے تین پیاز یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں اور پیاز جو ہے اس کو ہم اچھے سے سوفٹ کر لیں گے پنک کر لیں گے بہت زیادہ ڈاک کلر کی نہیں کریں گے یہ کچھ اس طرح ہے دو ٹومیٹوز ایڈ کر دیں دو تین گرین چلیز اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سالٹ جی ہاں سالٹ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اسے ٹومیٹوز بہت جلدی گلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر چھولا مسائلہ دھنیا پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر تھوڑی سی ہلدی پاورڈر اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے بھول لیں گے یہاں پر ایک دو میٹ اس کو اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جو ٹومیٹوز وغیر اچھے سے گل جائے اور مسالہ جو ہے اچھے سے کک ہو جائے اچھے سے پک جائے اور اچھے سے یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پانی ہاف کلاس کے کاری میں اٹ کر کے اس کو لوٹو میڈر پر تھوڑی در کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی یہاں پر یہ دیکھ لیں گے تو یہاں پر چھولے ہمارے ہو چکے ہیں ڈن مسالے جو بڑے تھے سب کو ریموف کر لیجی یہ دیکھ لیں تقریبا یہ ڈن ہو چکا مسالہ بھی ہمارا یہ دیکھ لیں یہ بھون چکا ہے اس پانی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اٹ کروں گی یہ دیکھ لیں اچھے سے اٹ کریں یہ تھوڑا سا میں بچا لوں گی اس کو گرائنڈ کر کے اس کے اندر اٹ کریں گے جس کے اندر بہت سارے لوگ آلو بھی اٹ کرتے میں آلو بھی اٹ کرتی اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ تھیکنیس کے لئے اب دیکھیں پانی ہالگ دیکھ رہا ہے اچھولے ہالگ دیکھ رہے ہیں جب اس کو گرائنڈ کر کے میں اس کے اندر اٹ کروں گی تو وہ تھیک ہو جائے گا اور یہ ایملی کی چٹنی جو رمزہ میں سب لوگ بناتے ہوئی ہے ایک چمچ بھر کے میں اٹ کرتی ہوں اس کو گرائنڈ کر کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گا یہ دیکھنے کچھ اس طرح تو اگر آلو ہے تو آلو ایڈ کر دیجئے گا اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طرح کیا نا جو جو پانی جیسے الگ دیکھ رہا ہے بلکل پتلا سا دیکھ رہا ہے اور چھولے الگ دیکھ رہے ہیں اب یہ ایڈ کر دیں گے نا تو بلکل بھی اچھا سا دیکھے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے اچھے سے پکا لیجئے اچھے سے پہلے اس کو مکس کر لیجئے ٹیسٹ وگر کر لیجئے اگر آپ کو کسوری میتھی پسند ہے تو وہ بھی اٹھ کر سکتے اس کا بھی بڑا زبردستہ ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے ہماری جو چھولے اب ڈن ہو چکے اس کے اندر ہمیں اٹھ کریں گے دھنیا کی پتی ڈھیڑ ساری دھنیا کی پتی اٹھ کر دیجئے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو دھنیا کی پتی اس کا جو فلیور ہے سارے چنے میں اچھے سے آجائے ٹھنڈا ہونے کے بعد اتنا اس کا فلیور نہیں آتا یہاں پہ اس کو مکس کریں گے ہماری چنے دن ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریے گا دعا ہوں میاد رکھے گا تو یہاں پہ اس کی ٹھیکنس دیکھ لیں بہت زبردست بندہ آپ لوگ ٹرائی کریے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ